السلام علیکم اسمائل بکس اینڈ سٹیشنرز اس ویڈیو میں ہمارے پاس سیروکس اٹھاون نووے ہے موڈل کوئی بھی اٹھاون سیریز میں چلے جائیں سب کی سیٹنگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ڈسپلی ہے اس کو آپ کسٹمائز ڈسپلی کیس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں جو ڈسپلی کی سیٹنگز ہیں کہ آپ کو بار بار جو ہے مشین آپ کو چینج نہ کرنا پڑے مثال کے طور پر اب یہاں پہ اے تھری سیلیٹ ہوا ہے اب مجھے کوپی ہمارے پاس جو زیادہ در کوپیز نورملی جو کوپیز ہوتی ہیں اے فور سائز کی زیادہ در ہوتی ہیں استعمال روٹین میں بھی تو ہم بار بار اب اس کو اے فور کرتے ہیں ٹھیک ہے اے فور سیلیٹ کر لیا پھر اس کے بعد سٹارٹ کر دیا اس کی ایمیج وغیرہ کو دارک لائٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی مشین کے حساب سے تو یہ سیٹنگز آپ کے ڈسپلی جو ہے سیم رہے تو اس کا مطلب آپ کسٹمائز ڈسپلی کس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی سیٹنگ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ تاکہ آپ کو بار بار یہ نہ کرنا پڑے کیونکہ یہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے اے تھری پہ آ جاتا ہے تو اس کو فکس کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اپنے لاغن کرنا ہے ایڈمن ایک دو تین چار آر دفعہ ون پریس کریں گے یہ پاسورڈیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے مشینی سٹیٹس میں ٹھیک ٹولز کے اندر جانا ہے آپ نے یہاں پہ اس سرویس سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے سرویس سیٹنگ کے اندر کوپی سرویس یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ رہا ہے فیچر ڈیفالٹس فرس پہ آپشن اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ دسپلی آپ کا آگے یہاں پہ آپ جو سیٹنگ کر کے سیف کریں گے تو وہ آپ کی جو فرنٹ پہ رہے گی ہوئی میری اے فور ہوئی بھی اے فور یہاں اے ثری ہوگا تو آپ اے فور کر لیں جس مدب جو مرضی آپ کے سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں تین نمبر کر لیں اے چار میں دو زیادہ تر چلا دوں اے فور پہ یہ اے ثری بھی چلاتے ہیں لیگل وغیرہ پہ بھی چلاتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ میں ایمیج کی سیٹنگ کر لیتا ہوں یہ نارمل ہے لیکن نارمل پہ جو ہے میرے پاس جو ہے کوپی جو ہے زیادہ ڈارک نکلتی ہے تو میں اس کو لائٹ کر رہا ہوں فل لائٹ کر کے نکال رہا ہوں یہ آپ اپنے حساب سے مشین کے حساب سے اگر آپ کی کوپی جہاں پہ آپ کی سیٹ ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں لائٹ کر رہا ہوں یا میں بلکہ دو نمبر پہ کر کے نکال رہا ہوں فل لائٹ نہیں کر رہا ہوں اس کو یہ آؤکے کر رہا ہوں یہ باقی لیاوٹ وغیرہ سب ہوکے میں چاہتا ہوں بس یہی سیٹنگ رہے بار بار مجھے ٹریس کو چینج نہ کرنا پڑے سیلیکٹ کر کے اور ایمیج میں جائے کے اس کی ایمیج کی کولٹی کو چینج نہ کرنا پڑے اس کو آپ یہاں سے اکے کر دیں گے تو اب یہ آپ کی سیٹنگ سیو ہو گئی ہے ابھی آپ کوپی پہ جائیں گے یہ دیکھیں ابھی وہی سیٹنگ آئے گی میج کے اندر جائیں گے یہ جو میں نے سیٹنگ کی تھی ابھی دو ٹو کوئنٹ پہ اوپر سے ونٹ سیکنڈ پہ آ رہی ہے تو یہ آپ کی سیٹنگ سیو ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ زیروکس کے کسی بھی موڈل میں اٹھاون کے سیریز میں آپ یہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی طریقہ ہے تو ہمارے چینل کو لازمی شیئر و سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ